بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گروہ آپ کا رولنگ لارڈ یعنی جوپیٹر چھٹے گھر میں گروہ کا رہنا یعنی کہ آپ کے کرزوں کے حوالے سے آپ کے دشمنوں کے حوالے سے آپ کی بیماریوں کے حوالے سے کافی کچھ سننے کو ملے گا جبکہ آپ کے چوتھے گھر کے اندر راہو رہیں گے چوتھا گھر آپ کی والدہ کی صحت کا گھر چوتھا گھر آپ کی ریال سٹیٹ کا بزنس یعنی آپ کوئی پلوٹ کھریدتے ہو اس پر کنسٹرکشن کرا کے بیشتے ہو یا کوئی فلیٹ کے رائے پہ دیتے ہو یا رینٹ پہ دیتے ہو یا کوئی زمین خرید کے بیشتے ہو کوئی بھی اس طرح زمینوں جائدات کا کام کرتے ہو اس میں بھرپور پیسے کا فائدہ ہونا اور اس گھر میں بیٹھیں گے راہو آپ کے تھرڈ آنس کے اندر شنی کا بیٹھنا یعنی سیٹن کا بیٹھنا وہ بھی وکری حالت میں تیز جون دو ہزار چوبیس سے لے کے یہ ہیں تقریباً چودہ نومبر تک وکری حالت میں اور اس گھر میں بیٹھنا یعنی ہر لحاظ سے تھرڈ آس کا فائدہ آپ دیکھیں گے آپ کی بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے رشتے استوار ہونا ان کے ساتھ اچھی مارننگ کا ہونا ان کے ساتھ کاروبار کر کے اچھا پیسے کمانا آن لائن بزنس اچھا پیسے کمانا یا پھر ہر لحاظ سے آپ کا شورٹ ڈسنس ٹریول کر کے وہاں سے بھرپور پیسے کمانے کے چانسیز آپ کے بڑھ جائیں گے جبکہ اگر منگل کی بات کریں تو منگل یعنی مارس آپ کے ساتھوے گھر میں رہیں گے سیپٹیمبر کے مہینے میں اور ساتھوے گھر میں رہنے کا مطلب ہے ہزبرڈ وائف کے ریلیشنز کے حوال سے بڑی کبرسن ہوگے اور کاروبار کے حوال سے بہت کوئی اچھا ہوتے ہوئے دیکھو گے جبکہ اگر سورج سن اور بدھ مرکیوری کی بات کریں تو دونوں گت جوڑ بنا کر بہت زبردست دھماکہ کر رہے ہیں آپ کی قسمت کے گھر میں قسمت کے گھر کا فائدہ ہونا نائن تھا ہوس کا فائدہ ہونا نائن تھا ہوس آپ کی قسمت کے گھر نائن تھا ہوس آپ کے ریلیجنز ایکٹیویٹی کا گھر اور دونوں کا گت جوڑ بنا کر یہاں پہ دوگ رہی راجو گھر یہاں سے قسمت کا بھرپور ساتھ ملے گا جبکہ کیتو آپ کے دسویں گھر کو چمکاتا ہو آپ کے کریئر کے حوالے سے اچھی قسمت سنو گے اور یہاں پہ صرف کیتو ہی نہیں رہیں گے یہاں پہ شکریہ یعنی کہ وینس بھی رہیں گے دونوں کا گت جوڑ بن گے یہاں پر بھی بنے گا دوگ رہی راجیو گھ ڈبل ڈبل بن رہے ہیں آپ کے دوگ رہی راجیو گھ اب اگر آپ کی صحت کے حوالے سے بات کریں کیسا رہے گا سیپٹیمبر کے مہینے میں صحت کا اچھا رہنا یا ایمیون سسٹم کمزور رہے گا یا بہترین رہنے والے آپ کے زورکس ہیں یعنی آپ کا رولنگ لارڈ جو ہے وہ گرو یعنی جوپیٹر کو مانے جاتا ہے اور جوپیٹر فرس آس کے جگہ چھٹے گھر کے اندر بیٹھیں گے آپ کے کرزے کے گھر آپ کے بیماری کے گھر آپ کے دشمنوں کے گھر میں بیٹھیں گے اور گرو یہاں پر آخر تک ڈسمبر تک بیٹھیں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پورے سال اور اس کے بعد بھی کچھ عرصہ یہ رہنے والے ہیں اسی ہاؤس کے اندر اب جیسے ہم نے کہا کہ یہ بیماریوں کا گھر بھی ہے تو یہاں پر بیماریوں کا ساتھ رہے گا یعنی کہ جتنے بھی ہم بات کر رہے ہیں سیجیٹریانز کی تو بیماریوں کے حوال سے تھوڑا سا آپ کو چاکو چاو بند رکھنا مورننگ وک یوگا جیم ایروبکس ایکسسائز کرنا یہ آپ کو صحت کو بہت اچھا رکھے گا ہر لیال سے آپ کو ایکٹیو رکھنا یہ کافی بہتر رہے گا ایمیون سسٹم فائٹ کر پائے گا بیماریوں کا ورنہ اگر لیزی نیس کی طرف جاؤ گے آرام پسند زندگی سکون سے سوفے پہ لیٹے ہوئے یا پلنگ پہ لیٹے ہوئے یا آرام پسندی سے گزار دیا تو یہ بیماریوں کا باعث بنے گا یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا جو آرام پسند زندگی کمفرٹ زون سے نکل کر تھوڑا سا محنت کش لائف کی طرف آنا ہے تھوڑا محنت کرنا ہے دوڑ بھاگ زیادہ کرنی ہے یعنی وائرل انفیکشن کا ہو جانا کف کا کول کا یا الرجیز کا ہو جانا یہ تھوڑا سا معمول سا رہے گا پیڑ در کانسٹیپیشن ایسیڈیٹی کی شکایت کا ہونا اس کا بھی معمول کا یعنی ڈیجیسٹیو ڈیس آرڈس وغیرہ کا ہونا اس وجہ سے تھوڑا سا ایکٹیو لائف سٹائل اپنانا یہ آپ کی صحت کے لئے اچھا رہے اب یاد رکھئے گا چھٹے گھر میں گرو جوپیٹر ہمیشہ کمزور ہوتا ہے جو آپ کا رولنگ لارڈ ہے اسی وجہ سے صحت کے ایسے معاملات ہوتے نظر آئیں گے جس کو پہلے سے کوشیس کر دیا آپ کو تو آپ سپٹیمبر کے مہینے میں بہت احتیاد رکھیں گے اپنے آپ کو ایکٹیو لائف سٹائل جیم جاؤ گے یوگا ایروبکس وغیرہ کرو گے اپنے آپ کو صحت بند رکھنے کی کوشش کرو گے اب اگر آپ کی پڑھائی کے حوالے سے آپ کے ہائیر ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کرے آپ کے ایڈمیشنس آپ کے رینکنگ کے حوالے سے بات کرے کیسا رینک لانے والے ہو کیسی پڑھائی رہنے والی ہے کیسا میموریڈیشن پاور رہنے والے ہیں پانچو گھر آپ کی پڑھائی کا گروت اور پانچو گھر کا رولنگ لارڈ منگل یعنی مارس کو مانے جاتا ہے جو کیندر کے اندر موجود ہے یہاں پر کیندر میں منگل کریں آپ کی پڑھائی کو مضبوط بناے گا جیسے میں کہا نا آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا ہوگے چاہے آپ کی پریم پیار کی حوالے سے ہو چاہے آپ کی پڑھائی کی حوالے سے ہو چاہے آپ کی اقلانی طاقتوں کی حوالے سے ہو چاہے اولاد کے کنسیو کرنے کی حوالے سے ہو ہر لحاظ سے کیونکہ یہ ساری چیزیں پانچوے گھر کی کائلٹیز ہیں تو اس کا اوبرنا اس کا انہینس ہونا یہ بنے گا پانچوے گھر کو تو پڑھائی میں تھوڑا سا حرج ہونا یعنی آپ کا ڈسٹریکشن کا پیدا ہونا یا پڑھائی کرتے کرتے کئی اور چلے جانا یا دھیان ادھر ادھر ہونا کنسنٹریشن نہ کر پانا گیمنگ میں یوٹیوب فیس بک پر گیرے میں سوشل ویڈیا میں لگ جانا ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں لیکن اپنی پڑھائی کو لے کوئی بھی ڈیسیشن لینا کوئی بھی نیا کام کرنا کوئی پلاننگ کرنا ٹائم ٹیبل بنانا یا دوستوں کے ساتھ کوئی کوئی ایڈیوکیشن کے حوال سے پڑھنا یا آپس میں بیٹھ کے پڑھنا یہ اچھا رہے گا یعنی کہ اب کوئی بھی ڈیسیشن پڑھائی کے حوال سے لے تو سیپٹیمبر کا مہینہ سوپر سے اوپر رہنے والا ہے اب اگر آپ کی لوف سٹوری آپ کے پریم پیار آپ کی لوف ریلیشنز کے حوال سے بات کریں کنیکٹیوٹی بننا یہ آپ کے پریم پیار کے رشتوں میں کچھ تو گل کھلانے والا ہے مگر یہاں پہ ہی تھوڑ سا میسٹ انڈرسٹیننگ ہو سکتی کیونکہ منگل اور گروہ جب بھی کنیکشن بنتا ہے وہ بھی پانچوے گھر میں گروہ کا رہنا اور پھر اس طرح کنیکٹیوٹی بنانا منگل کے ساتھ یہاں پہ آپ کا پارٹنر کچھ میسٹ انڈرسٹینڈ کر سکتا یا آپ کوئی مسٹ انڈرسٹینڈ کر سکتا آپ کا پارٹنر کچھ بولے گا آپ کچھ اور سمجھوں گے آپ کچھ بولے گے آپ کا پارٹنر کچھ اور سمجھے گا ریاکٹ کر جائیں گے تو اس طرح سے لڑائی جگڑے ہو سکتے ہیں کوئی مسٹ انڈرسٹینڈنگ آپس میں ہو سکتی ہے لیکن چونکہ منگل کی درشتی منگل کی نظر آپ کے فرسٹ آوس کے اوپر ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کی کنیکٹیوٹی اچھی بنے گی یعنی کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے بھی تو سلجا بھی لوگے لڑائی جگڑے ہوں گے تو منہ بھی لوگے اس طرح کے معاملات ہوتے نظر آئیں گے بس کسی قسم کے ٹرسٹ ایشوز نہ ہو تو زیادہ اچھا اگر ہو بھی جائیں تو آپس میں ریزولو کر لیں اس کو بڑھنے نہ دیں وانہ بات بگڑ سکتی ہے پیک اپ کی طرف جا سکتے ہیں نو کونٹیکٹ والی سیچویشن بن سکتی ہے یہاں پر ان دو سیاروں کی کنیکٹیوٹی آپ کا غصہ بھی بڑھائیں گے آپ کا اگریسیو ہونا دونوں کا اگریسیو ہونا دونوں کا بات بات پہ جگڑ پڑنا یا بات بات پہ ایشوز کر دینا کمیونکیشن میں گھڑ بڑی کرنا ایک دوسرے کو ہرڈ کرنا یا زدی بہت زیادہ ہو جانا اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں ویسے آپ کی لف ریلیشنز کی بات کریں تو سپٹیمبر کے مہنے میں ایٹی پرسنٹ بہترین ہے ٹوینٹی پرسنٹ اس طرح کے ایشوز آئیں گے جو آپ ریزولف کر سکتے ہو اگر آپ ویلنگ ہو تو اب اگر آپ کے میریڈ لائف آپ کے ہزبن وائف کی ریلیشنز آپ کے ازدواج زندگی کے بارے میں بات کریں ساتھ وقت گھر کیسا رہے گا یہی آپ کا ساتھ وقت گھر آپ کے ہزبن وائف کی ریلیشنز کا گھر اور اکل و دانش دینے والا بدھی دینے والا یعنی مرکیوری اس کا رولنگ لارڈ مانے جاتا ہے اور بدھ مرکیوری جیسے میں نے شروع پہ بتایا کہ آپ کی قسمت کے گھر کے اندر رہیں گے تو یہاں پر کنیکٹیوٹی بن رہی ہے آپ کی قسمت کا آپ کے ہزبن وائف کی ریلیشنز والے گھر کے ساتھ اور جب قسمت اور آپ کے ہزبن وائف کی ریلیشنز جوڑ جائیں پھر کیا ہوتا ہے یہاں پہ دھمال ہوتی ہے کیونکہ بدھ بہترین پوزیشن میں سپر سٹرونگ گیا یعنی مرکیوری ہر لیاں سے اپنا کام کرے گا اور آپ کے لئے سب سے بڑی خوشکبر یہ ہے کہ تیس سپٹیمبر کو 23rd سپٹیمبر کو یہ اپنے ہی زورکس ہیں اپنے ہی راجشی کے اندر آ جائیں گے اور جب یہ اپنے گھر میں آئیں گے تو اور سپر پاورفل ہوگی تو سانتوے گھر کا تو بلے بلے کرنے والے بہترین فائدے ہوتے آپ کو نظر رہیں گے بس سمپل ورڈز میں آپ کی شادی شدہ زندگی سوپر سے اوپر یعنی گھومتے پھرتے سیٹ سپٹا ریسٹورنٹ کھانا شاپنگ یہ وہ سب کچھ چلے گا لیکن زبردست چلے گا بس یاد رکھی گا اس کے اندر بڑا بوسٹ آئے گا 23rd سپٹیمبر کے بعد اور بھرپور طریقے سے آپ کے پارٹنر کے بھی گروت ہونا یعنی پارٹنر کے فائنینشل جتنے بھی ان کے انگیجمنٹ سے ان کے ادر گروت کا ہونا ان کے کاروبار ان کے کریئر سے اچھی خبریں سننا کاروبار کا اچھا چلنا یعنی پیسہ بڑھتا ان کو سیونگز بھی کر پائیں گے سیونگز اور انویسمنٹ وگر یعنی ہر لحاظ سے پیسے کا سکھ ان کو بڑھتا نظر آئے گا مگر چھوٹی چھوٹی انبن ہونا یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ ہر امیان بیوی کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو تو پیار محبت تو ہوتی نہیں تو پیار محبت کیلئے تھوڑا سا لڑنا جھگڑنا بھی اچھی بات ہے لیکن یہ انبن والی سیچویشن رہے گی کبھی خوشی کبھی غم لیکن یہ ہے کہ زیادہ نہیں زیادہ لڑائی نہیں ہوں گی کم کم ہوگی لیکن اب وہ بھی ریزولو ہوتے نظر آئے گی یاد رکھی کہ کوئی بڑی گوڈ نیوز بھی آپ کو مل سکتے اولاد کی حوال سے اگر آپ لوگ بلنگ ہو تو آپ کے اولاد کے کنسیو کرنے کے پروسس میں تیزی آنا یا آپ لوگوں کیا بیننمول جانے کا یہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے آپ بڑے عرصے سے کوشش کرتے ہیں اس میں کامیابی ہونے کے چانسز آپ کے بڑھ جائیں گے اب اگر ہم سب سے امپورٹنٹ ٹاپک آپ کی قسمت آپ کے کریئر اور آپ کے کاروبار کی حوال سے رہے گے کیسا رہے گا سپٹیمبر کے مہینے میں آپ کا نائن تھا آپ کی قسمت کا گھر آپ کی ریلیجیس ایکٹیویٹی کا گھر ہوتا ہے آپ کا ٹین تھا آپ کے کریئر آپ کے جوب آپ کے پروموشنز کا گھر ہوتا ہے اور سورج جو کے تمام سیاروں کا شہنچ ہے یہ آپ کے قسمت کے گھر کا ریلیجیس ایکٹیویٹی یعنی نائن تھا جو ہے وہ رولنگ لارڈ مانا جاتا ہے کرنا چاہتے ہو وہ بہترین طریقے سے ہوتا نظر آئے گا ہر لیانے سے کوئی کوئی قانونی پیچیدیوں میں علجی ہوئے ہو کوڈ کے چارے کے کیسز چل رہے ہیں ایف آئی آئر کا ٹی وی ہے یا پھر کوئی مقدمہ چل رہے ہو آپ کے فیور میں ہونا یا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہو اولاد کی حوال سے کنسیف کرنے کے پروسس میں تیسی لانا چاہتے ہو بین امرو جانا چاہتے ہو شادی کرنا چاہتے ہو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہو سیونگ کرنا چاہتے ہو پڑھائی کے حوال سے کوئی سٹیپ لے رہے ہو کوئی بھی فیصلہ کرو گے ہر لیانسے اس دوران میں کامیابیاں ملتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے بس یاد رکھے گا قسمت آپ کی سوپر سے اوپر رہے گی کیونکہ قسمت کا شہنشہ یعنی سورج کا اس گھر میں رہنا یہ قسمت کو ابھارتا ہوا انہینس کرتا ہوا آپ کے فائدے کے لیے استعمال یعنی آپ اپنی قسمت کے گھر سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے سپٹیمبر میں نظر آگے اب آپ کی کریئر کے حوال سے آپ کی جوہ پروموشنز کے حوال سے بات کریں تو کیتو اور شکر کا دوگ رہی راجیوگ یعنی وینس کا اور کیتو کا دوگ رہی راجیوگ بنا کے دسویں گھر میں بیٹھنا یہ بھی یہاں سپر دھمال کرنے والا ہے یاد رکھے گا 23 سپٹیمبر کے بعد ایک بڑا بوسٹ ویسے تو پہلے سے ہی اچھا ہے 1 سپٹیمبر سے لیکن 23 سپٹیمبر سے اس کے اندر بڑا بوسٹ آنا ہے اس سے اچھے ریزرلز لے سکنا اپنے کریئر کے حوال سے کوئی فیصلہ کرنا ہے دوسری جوب میں شفٹ ہونا چاہتے ہو یا کوئی منجمنٹ کے حوال سے فیصلہ کرنا چاہتے ہو یا اپنے حوال سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہو آپ کو کریئر کے حوال سے ورپور کامیابیاں ملتے ہیں نظر آئیں گی ایمان آپ کے پروموشنز کی یوگ بننا بڑی پوسٹ پہ جا کے اچھے سیلی پیکیجز لینا یا اچھا کچھ ہوتا اپنے کریئر کے حوال سے نظر آئے گا یا آپ جوب لے سن تو جوب کا لگنا بھی 23 سپٹیمبر کے بعد ممکن ہوتا ہوا تیزی کے ساتھ نظر آئے گا یاد رکھے گا 23 سپٹیمبر کے بعد اپنے جوب کے حوال سے پریورتن بڑے بڑے چینجز مینجمنٹ کے اندر چینجز آنا پھر جوب کے حوال سے چینجز آنا کچھ نیا کر پانا یہ سب ممکن بنے گا اب جہاں کاروبار کی بات کریں بزنس کی حوال سے بات کریں کیسے رہے گا سپٹیمبر میں تو سوپر سے بھی اوپر بہترین میں بہترین ریزل ملتے ہوئے اچھا ریونیو جنریٹ کرتے ہو اپنے کاروبار سے اپنے بزنس سے آپ لوگ نظر آوگے اور یہاں پہ سورج کا بہترین پوزیشن میں ہونا شکر یعنی وینس کا بہترین ہونا یعنی تمام سیارو کا بہترین پوزیشن میں ہونا آپ کی کاروبار کو اٹھاتا ہوا نظر آئے گا انہینس کرتا ہوا نظر آئے گا کاروبار سے بھرپور پیسہ کماتے ہوئے نظر آوگے اور شکر کا اٹھارہ سیپٹیمبر سے بہترین پوزیشن میں مزید اور پاورفل ہو جانا یعنی یہ اور زیادہ اٹھارہ سیپٹیمبر سے کاروبار میں یوں کہہ لیں پر لگ جانا یعنی بھرپور ریونی جنریٹ کرنا چاہا پیسہ کمانا آپ کے لئے ممکن بنے گا تو امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئیں گے باقی اگز وڈک سائن بھی سامنے لنک پہ کلک کر کہ اپنے ویڈیو دیکھ پائیں گے اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقع دوں گے تب تک کے لئے حجات دیجئے اللہ حافظ